آپ کو سوال دوبارہ دور آلیتا ہوں شاید آپ سمجھ نہیں پائے یقیناً پانچ میمبر بنچ کا ججمنٹ تین مارو بینچ پر بینڈنگ ہے یقیناً اب ہم آٹیگل وان ایٹی نائن کی بنیادی بات کر رہے ہیں اگر یہ بات ہے تو یہ فل کورٹ اس سے بڑی تو فل کورٹ نہیں ہو سکتی رہے ہمارے اوپر کچھ پرسیڈنٹ لاغو نہیں ہوگا آپ سمجھ رہے ہیں اگر یہی ایسیو کسی لاجر بنچ میں فیصلہ کر لیا ہوتا وہ ہم پہ ہو جا جیس ڈسینڈ بھی نہیں کر سکیں گے نا وہ تو بائنڈنگ ہے ڈسینڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اب آگرہ وضاحت میں یہ کر رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ چار ممبر بینڈ دو ممبر بینڈ دسرگارڈ کر دے گا فائی ممبر بینڈ کی فیصلوں کو بلکل یہ میری بات سمجھ نہیں پائے مگر ابھی تو وہ مفروضوں میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں یہ جو موقع ہے اس پر پورا کورٹ بیٹھا ہے تو یہ کوئی پریسیڈنٹ جو آپ سائٹ کرنے لکھ لیں گے تو وہ پرنسپل نہیں اپلائے کرے گا جب تک آپ آرٹیکل وارڈی فور تھری کا دروازہ نہیں کھول پائیں یہ امتیاز صاحب اس کو میں ذرا سمپلیفائی کر دوں ایسا ہے ونڈر سٹور یہ پورا لاغ پڑھ لیا گیا ہے اس میں صرف دو چیزیں ہیں ایک پہلے اپلیٹ کر دیا اس میں تو کسی کا بھی فنڈمنٹل رائٹ افیکٹ نہیں ہو رہا بلکہ جو انٹرنل یا انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے سیکنڈلی ایک رائٹ آف اپیل اس کو پروائیٹ کیا جا رہا ہے جس کے پاس پہلے کوئی رائٹ نہیں تھا اس دو چیزوں کے علاوہ اس پورے قانون میں کچھ نہیں ہے تو کونسا فنڈمنٹل رائٹس آپ اپنٹشنر کا وایلیٹ ہوا ہے جس پہ آپ ون ایٹی فور تھری میں آئے یہ تو یہ تو اگر سن لے اگر پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کی اتھاریٹیرین ازم کو خطایا سن لے اگر آپ کے مطابق چیف جسٹس کی انڈیپینڈنس اور جوڈیشری ہے یہ بھی بہت آئیے گا کیونکہ اگر جس طرح مائے لیوانٹ کولیگ اس جس منشننڈ کہ اگر وہ وٹل ڈاؤن کر رہے ہیں پاور چیف جسٹس کی ایک کی جگہ تین لوگ چار لوگ مشاورت کے ساتھ چلیں گے تو ایک دم اس لیے کہ چیف جسٹس کی پاور کم ہو رہی ہے انڈیپینڈنس اور جوڈیشری ایٹ سٹیک ہو گئی ہے یہ نہیں دیکھ رہے کہ انڈیپینڈنس اور جوڈیشری تو بڑھ گئی ہے کہ ایک کنسنسس سے آگے چلنے کا انتظام ہو گیا ہے کہ آپ لوگ سوچیں کہ آگے کیسے چلنا ہے کولیجیل طریقے سے چلنا ہے ساری دنیا میں بہرحال یہ ہو رہا ہے کہیں دنیا میں چیف جسٹس نئی ماسٹر آف در آسٹر ہے کیونکہ اب س سال کے شروع میں ساری فل کوٹ بیٹھتا ہے تو پھر چلتا ہے کوئی چیف جسٹس کے ساتھ منجمد نہیں ہے یہ پاور کم چلانے کی تو یہ ہو رہا ہے تو انڈیپینڈنس تو اس سے بڑھ رہی ہے جوڈیشری کی ایک چیز تو اس چیز کو ذرا دیکھیں کہ انڈیپینڈنس بلکل کنیکٹ مت کیجئے چیف جسٹس کی امی پورٹنٹ پاورز کے ساتھ کے جیسی چیف جسٹس کی پاور کسلا نہیں ہے اس کا بھی جواب ذرا دیجئے سانسان 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 راڈیشری کی تو بھی جانتے ہیں جی مرزی شکریہ سامنے کی طرف پورٹنٹ پاورج بیٹھیں تو خیلی اس روزانی کی دوگر کیوں میرہوان کردے ہیں اس کی پر نظر ہے اس کا بھی جانتے ہیں جو اس ایک چیز کو نسکر کو جلویٹ کرے سنلی جو جو میں زین سکیم میں دیکھئے کہ ہمارے مجھنٹڈنٹ لگتے ہیں کتنے لگتے ہی نہیں کیسے یہ عام روزانہ کی ایک شکایت ہے کہ ارجنٹ کیس سپریم کورٹ میں لگتا ہی نہیں ہے چیف جسس آپ نہیں لگاتے کوئی کیس چیف جسس اپنی مرضی کا ایک بنچ بنا کے کوئی کیس کر دیتے ہیں اچھا فل کورٹ نہیں بیٹھتا عوام کے کیسز ہیں عوام کا ایک پورا فورم ہے پارلمنٹ وہ عوام کہہ رہی ہے اور وہ پارلمنٹ کہہ رہا ہے کہ بھی اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں اور آپ کا سسٹم چودہ دن میں ایک ارجنٹ لگائے یہ بات غلط ہو گئی ہمیں کرنا ہے ہم سو جائیں ہم نہ بنائیں کیس ہم کوئی کیس نہ لگائیں ہم اپنی مرضی کے بنچز بنائیں یہ ٹھیک ہے پارلمنٹ جو اسی عوام کے جن کے مقدمے سننے ہم بیٹھے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ سسٹم بنا دیا ہے پروسیجر چودہ دن میں ارجنٹ کیس لگاؤ تو ہماری پاور پہ قطغن آ گیا ہے اس لیے کہ ہم سترہ آن الیکٹڈ آدمی جس طرح مرضی عوام کے کیسز فیصلہ کریں لیکن عوام جو پارلمنٹ کی طرح ہمیں بتائے وہ ہمارے راستے میں راستہ آ گیا سارا سوال انٹری فیفٹی فائیف کا ہے انٹری فیفٹی فائیف میں سپلیمنٹل پاورز دے سکتے ہیں اس پہ بتائیے کہ کیا غلطی ہے صرف اتنا سا سوال ہے سدیقی صاحب ایک سوال سدیقی صاحب ایک سوال ایک سوال ہے سکھر دیگا سکھڑی نانینج ہاں سکھڑی نانینج nest جائے �� const », دیگا reasonable no way it is mentioned supremacy or independence of the Chief Cdish دکlon i would answer this question مجھے لگتا ہے سارے میرے totally میرے خلاف ہو کہہ soul through constitution says independence of the Supreme Court جبھکے رول کہ کہ چیف جسٹس کو پاور جی ہے رول کو چینج کیجئے رول کے تحت اب رول کیا ہوں گے اگر آپ 191 پڑھیں گے آپ وہ رول بنائیں گے جو کانسٹیٹوشن اور کانون کے تحقیق ہیں ایسا کہ رول سٹرگل سر یہ ہوں کہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمارا ایکسپیرینس بہت برو ہوا ہے پشلے ادوار میں اچھا اس کی 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 کہیں اور مبالک میں اس کی کہیں مثالیں موجود ہیں کسی اور ملک میں کوئی ایسی مثالیں موجود ہیں میں اس طرف ہوں گا اگر آپ مجھے دیں میں اپنے کلیک سے ریکویس کرتا ہوں کہ آپ کو اجازت دیتے اور آغاز کیجئے شکریہ آپ سے فکرہ بتا دیتے کیونکہ 184 کیونکہ 199 before the high court کون سا fundamental right جو ہے بس مجھے دیتے مجھے دیتے مجھے دیتے right and you tell us which one which you can't just say it it is you tell us which one we'll note it یہ آپ مانتے ہیں because of جو پیچھے پاس میں دو ڈیکڈز میں ہوا ہے اس طرح کی ریفارمز آنی چاہیے تھی hundred percent ہنڈرڈ 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 ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ لیٹس اس کو چھوٹا کر دیتے اب آپ کہتے ہیں قانون بہت اچھا بنا ہے لیکن پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں تھا ہم un-elected ججز جو ہے پندرہ ہم بیٹھ کے یہی چیز کر لے تو ٹھیک ہوگا تو پھر تو آپ سمپلی آرٹیکل ون نائنٹی ون کے لینگویج پہ آ جائیں صرف اسی کی انٹرپریٹیشن آپ کو درکار ہے اس سے معنی یہ ہوا there's no fundamental right آپ کہتے ہیں قانون بہت اچھ ہے آپ خود افیکٹی ہیں یہی چیزیں ہونی چاہیے تھی تو ہم خود کر دیتے صدیقی صاحب یہ سوال لکھ کر رہے ہیں آپ ہم تو بوری جا رہے ہیں آپ ہاں کری جا رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ آرٹیکل 10 اے ایسے نہیں کہ پڑھئے پڑھئے اور بتائیے آرٹیکل 4 بڑھات سمپلے آپ یہ اللہ اکس کو ultrawires کہتے ہیں یا کھ اینی ایسے ایک سپسیل آپ کھ آرٹیکل اکس کھ 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 آرٹیکل 4 پڑھات سمپلے پڑھات دیتے person of a society could lead a respectable life where the courts are not allowed to function independently – Nope – کہ ھوریمیر 内 اور Minecraft judges paid ہی یہ اور تم کہ سیکھیں میں ایک آپ کو میں اور وزاعت کر دوں ہم بہت ججمنٹ بن گئے میں نے جو حلف اٹھایا ہے نا میں نے یہ حلف نہیں اٹھایا سن تو لیجے نا پلیز کہ میں ججمنٹس او سپریم کورڈ کا پابند ہوں آپ اس سے مخاطب ہو جائے نا کہ میں ججمنٹس او سپریم کورڈ کے تابے ہوں میں نے حلف اٹھایا میں آئین اور قانون کے تابے ہوں پلیز میں اپنے حلف کی وائلیشن نہیں کروں گا کہ جی ججمنٹس آئین کو تو چھوڑ دیجئے آئین تو ہم پڑھیں گے نہیں ججمنٹ پڑھیں گے بیٹھ کریں آپ درست سن لیجے نا اس ملک میں کئی بار ماشیللہ بھی لگے ہیں میں ان ججمنٹس کے تابے نہیں ہوں آپ سن لیجے وزاعت سے ہو سکتا ہے کوئی اور ہوں میں نہیں ہوں آپ سو ججمنٹس مجھے پلیس کریں میں ایک بھی نہیں پڑھوں گا میں کہوں گا آئین پڑھئے اگر آئین کے انکارڈنس بھی تھے یہاں تو یہ چیزیں نہ کریں پاکستان ہم لوگ بیٹھ کے درہ لمبے لمبے آگیومنٹس کر رہے ہیں 57,000 کیسز اکیوملیٹ ہو گئے ہیں تو اگر ایک بہتری پارلمنٹ سمجھتی ہے بہتری لائی ہے آپ فوکس ہی نہیں کر رہے ہیں انفاسمنٹ آف فنڈیمنٹل رائٹ پر خواجہ صاحب چلے گئے اور انہیں ایک فنڈیمنٹل رائٹ کا تذکرہ نہیں کیا آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ فنڈیمنٹل رائٹ پر آجائی ہے پھر ون آئینٹل رائٹ پر آجائی ہے پھر آگیومنٹس کریے بہت برا کانون ہے مگر اس کے دائرے میں لائیے آئی پروسید دیپلی آرٹیکل فور آریڈ میلوڑ فرمائیے to enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the inelial right of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being within Pakistan in particular no action action determined life liberty body reputation or property of any person shall be taken except in recorders with law b no person shall be prevented from or hindered in doing which is not prohibited by law and c no person shall be compelled to do that which the law does not require him to do now let us go on to the not go on to do develop and argue allow me no answer why have you read article 4 your lordship had asked me to argue the case according to the way that i want to proceed yes so please allow what is the violation of article 4 what is the violation of article 4 lord it is mentioned in the preamble of the act i am making a submission to your lordships نہیں ہے it is not the right of the supreme court اب اتنا بتا دیں کہ جو سب جب law ہے کیا وہ rules ان کا status اس parlement representative body سے higher ہے یا lower ہے that's the only way thank you my lord i am indebted to my lord this is the proposition in the presence of the ڈوسرا کونسا article ہے وہ پڑھ لیجے اوپر آجائے نا سارے وائلیز کے اوپر آجائے نا پھر آپ آرٹیکل ٹین آرٹیکل ٹین آرٹیکل ٹین آرٹیکل ٹین آرٹیکل ٹین ساری مالورٹ آر نائن نمبر جانتے ہیں بتائیں نا نو پرسنشل بی ڈرائیوڈ آب لائیو اور لیبیٹی سیوڈی کونسی لائیف لیبیٹی لے لی اس لوگ نے سر ہمارے چیف جسیس کی پاورس کلپ کر رہے ہیں وہ میں جانا بیٹی سیوڈی اس کی پاور پیٹی سیوڈی است کیا ہے ہمارے چیف جسیس کی پاور لے رہے ہیں تو انڈیپینڈنس و جوٹیشری اور ٹین آرٹیکل نہیں افیکٹ ہو گیا ہے نیسے میں بزراد کرنا چاہتا ہوں میں نے آپ کو اپنے وکیل نہیں کیا تھا شکریہ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ آپ نے میری وقالت کرتے ہیں صدیقی صاحب ایک چیف جسس آپ کے نہیں ہے اس قوم کے ہیں اور قوم کے نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ جسسس کو ایسے ہونا چاہیے سپریم کورٹ کو ایسے ہونا چاہیے آئین کو بھی دیکھ لے نا پہلے آئین کو دیکھے بغیر آئین تو کہتا ہے سپریم کورٹ کرے گا سب کچھ سر this is what i am saying تو آپ تو کہتے ہیں چیف جسٹس آپ ابھی تک یہ ڈیفرنس نہیں کلیر کرتے آپ آپ اللہ علاو کریں گے پروسیڈ کرنے تو کسی اب انفرسمنٹ آف رائٹس ایسے انفرسمنٹ آف رائٹس ایسے انفرسمنٹ آف رائٹس مجھے آپ پریز نہیں یہ نہیں آپ کہیں میں صبح سے شک ایک سے سکھ دو ساٹھ تک کروں گا نہیں سوری یہ جو ہمارا ٹائم ہے نا اس پبلک منی ٹھیک ہے آپ یہ نہیں کہیں گے میں جو مرجی آگیو کروں آپ اس کی ہمیں ریلیونس بڑھیں گے سوری ایسے نہیں آگیومنٹس ہوں گے کیا صاحب جب آپ مان گئے ہیں کہ یہ بہترین قانون ہے چیف جسٹس کے اختیار جو کلی تھے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے ان کا استعمال صحیح نہیں ہوا اب اس کے بیونڈ آپ جائے آپ صرف اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار نہیں تھا وہ بتا دیجئے میں نہیں مان رہا کہ یہ بہت اچھا قانون ہے میں کہہ اس کا خیال بہت اچھا ہوگا آپ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے پاس کلی اختیار ہو میں نہیں چاہتا آپ نے دیا روز کے اندر اے نہیں اوہو آپ اس کو چھوڑ دیجئے گا کیا آپ کے نزدیک ایک شخص کے پاس انفیٹڈ انبریڈل ان اکاؤنٹیبل انٹریمل پاور ہونی چاہیے یہاں پہ یہاں پہ پاور ہز بین گیبن تو چیف جسٹس اینڈو سینئر مراجز بہت اچھی بات ہے سر جو آپ کر رہے ہیں بات کونسٹیٹوشن چیف جسٹس آپ کو بہت پاور دے رہا ہے لیٹس اپ لکڈ آرٹیکل تین پہ تیارا آرٹیکل تین تو دیکھ لیے سر ایک سیکنڈ جارا اس کا فارمیٹ ٹھیک کر لیتے ہیں بھائی سر صرف ہمیں پہلا سوال ہم پوچھ رہے ہیں کہ وانٹی فور میں آنے سے پہلے فنڈیمنٹل رائٹس واضح کر دیں کون سا وائلیٹ ہوا ہے بہت اللہ لڑت سکیم it is a violation of fundamental right سکیم میں کون سی پرویشن ہے نا سر میں آپ مجھے الہوں کریں گا آپ مجھے رہے جاہے بتائیں because the law the constitution requires under the constitution and i will read the relevant article to some breeder by your lordships that in the context of the trichotomy of powers the parliament will make its own rules the executive will make its own rules the supreme court will make its own rules for functioning and those rules have a constitutional force and they are of a higher pedestal than the ordinary law this is this is this is کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سن لیجئے آپ کیجئے آپ کا کیس ہے مگر بتائیں بنیادی حقوق کون سا سلب ہو گیا یہ بتا دیں بس اگر آپ یہ اگر اگر اپلیکیبل کرنے کے لیے پہلے ہمیں بتا دیں کہ کون سے فرنڈاملٹر رائٹ کو انفورس کرنا چاہتے ہیں جو انفرنج ہوئے ہیں پہلے اس پہ آئیے تاکہ وائی ناٹ وان نائنٹی نائن یہی پاور ہائی کورٹ کے پاس بہت سے وہاں کیوں نہیں گے اور میں بہت پر نوٹ آب دے آئیے ام آسکنگ یور لڈٹشپ ڈو ریکنیز می فندیمیلٹر رائیڈ گیون آرٹکل 9 10 10 8 سرم نے پڑھا آپ کی سن لیے بس یہی آگیمٹ آپ کا بڑھ رہا ہوں آگے نہیں بڑھ باتا ہی نہیں رہے کوئی پھرپوزشن ہی نہیں ڈیبلپ کر رہے آپ می پھرپوزشن مجھے آپ می پھرپوزشن مجھے آپ می پھرپوزشن ایس ریکھ دی the legislature is bound by the scheme of the constitution and the constitution requires that the constitution requires that the legislature will make its own rules the constitution requires a petition three different organs of the state they will function independent of one another one will not make encroachment on the other it is my fundamental right to ensure and protect that this constitutional encroachment is not made by the parliament and and there are judgments on the issue which says that these are issues of fundamental violation of fundamental right deviation from the constitution and if it affects a large community of people then it is a question of public importance or judgment you have to note you have to note you have to note you have to note لیں یا ہم ہم میں کیا پتا لوگوں کو کیا چاہیے اس کی اقاسی ان کے نمائندے الیکٹڈ نمائندے کرتے ہیں ٹھیک ہے جس کو الیکٹ کرے ہیں ان کی مرضی ہے وہ اس کی اقاسی کرتے ہیں ہاں تو کوئی پول اگر ہمیں تا کھڑ گا میں پوچھ رہا ہوں سب سے کوئی سے فیور آ دس لوگ ہے آپ کو کون حق دیتا ہے یہ کرنے کا آپ کو یہ دیتا ہے کہ فنڈیمنٹ انفوسمنٹ اور فنڈیمنٹل رائٹسی بات کریں آپ وہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں آپ نے بس آٹ نو دس بس کوئی آگیومنٹ ڈیولپ کیجئے حضور ایسے نہیں ہوا آگیومنٹ چاہیے آپ امتیاز صاحب ایک دفعہ ایک دفعہ پھر ایک چیز کلیر کر دیں اگر یہ قانون صرف چیف جسٹس کی اختیار کو ڈائلیوٹ کرتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اس کا مطلب ہے اس سے آپ کے اور پبلک کے فنڈیمنٹل رائٹس انفورس ہو رہے ہیں سیکنڈلی اگر رائٹ آف اپیل دیا جا رہے ہیں وہ بھی بہت اچھی بات ہے اس سے وائلیٹ نہیں ہو رہا ہے اس سے انفورس ہو رہے ہیں تو اب آئین کو مدد رضا رکھیں گے کیوں نہیں سن تو لینا سن تو لینا اب آپ کا صرف صرف کوششن یہ رہے کہ یہ بہت اچھی چیزیں ہیں آپ ان ایلیکٹڈ ججز کر لیں لیکن وہ پارلیمنٹ نہیں کر سکتی تھی بھلے آپ ریفیوز بھی کریں وہ پھر بھی بے باس ہے چلے ہم آپ کی یہ بھی بات پھارے ہیں یہ بے باس نہیں ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اب آپ بتا دیجے کونسٹیٹیوشن میں اگزیکٹلی ون نائنٹی ون پڑھ لیجے گا اس کا مطلب ہے نو فنڈیمنٹل رائٹ جو ہے اس کو انفروز کرنا چاہتے ہیں سر وہ پڑھئے پلیز سر میں نے آپ کو کہا ہے کہ when due process is not followed in making a legislation by the parliament forget about the objective and if i am able to demonstrate to your lordships that a constitutional deviation has taken place then the question of fundamental right violation occurs whether it occurs in rem or in personem is the next question اب اب سمجھ آئی آپ کی بات ہوئی ہے کہ قانون کا objective تو شاید آم آدمی کے لیے اچھا ہے لیکن procedure جو adopt ہوا ہے یہ ہمیں چاہیے تھا پارلمنٹ نے کیوں بنا دیا یہ سوال ہے یہ سوال ہے اب 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 جک اب 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 آپ کو اس کی فراند کی Goethe کو ایک اپتشو쪽 dijиты اکمtle لیں estر ب supervینی نہیں صورت اس کی F رحشت دیکھو ... کنیدید بک سنین صورت پہ ir ہی کی انگلت تک ایسی اللہ علیہ وسلم کا نظر ہے جسی اللہ بھی چیزارتی ویسی اللہ علیہ وسلم ویسی اللہun کرانی بھی کسیلہ اصلابید کی خوابی جهر مسلوکٹ در این طور ہے ایسی قسد کی خوابی کسیکیلہ ساتم ایسی اللہ علیہ وسلم جنس اور غیر نصره کسیلہ اور ایسی نظرے Bueno ساتم ايسی اللہ حقہ ساتم این اکنہ میرون کی خوابی کروک صورتی در این بھی کسیلہ hope to cover Rosa months later we can write on it whatever with and disregard settled law fundamental law fundamental rights is within the power of if we have to do that as a full court disregarding previous precedence then surely we have to have some weighty reasonings to declared for example independence of judiciary is not a salient مجھل دارا کفتر اندیکہ مجھل دکی۔ کے سفرزید ، اس مجھل سانسARD 후� ! مجھل دیکی ہے چنین چیز مجھل سورد؟ پومنیک بس کفتر تحمل دکی بھی جسٹس کافت نمبر سے شمال دکی بھی جسر مجھل چلی ڈالی نمبر مجھل چاہم دکی مجھل چون لگا چwy بھی جسر چیز مجھل چون لگا چاہم دکی بھی جسر چیز تحمل دکی بھی جسر چیز بھی جسر چیز تھbury باوks قدقت ٹو خلق چیز 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 جہم چیز 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 دوباف میں چیز مد لا دوبائی وہ وہ اللہ وہ طرف کووپس کی مقابل ہے اور وہ کیامت بھی الا انسانات دوسرہ دلائے نے کرلیمت کے باستانچوں کا اانتا ہے ہماری نے پورلیمت کی مجھوٹا سکتا ہے کا کلیمت کی باستان ٹو بھائیں میں اس سکتا ہے میں سے فائلیمت کی مقابل ہے وای سکتا ہے انسانات میں تلقیرت سبھتا ہے یہ پر براہی ہیں ابھی پرلیمت کی بھی قرارات قرارات تلقید دوسرہ قرارات میں نے پوریمت نہیں سیکشن 4 تمور پارلیمنٹ سیجی ایک لاو بنائے تھی ہے جی ایڈون نو فمیلی ماترز اٹھرد بای بینچ آنسان سیون ججیز is that is that part of access to justice is that part of independence of judiciary it is fundamental rights fundamental rights ابھی آپ دیکھیں امریکا میں کتنا وہ بنا ہوئے وہ جو ہے آپ کا right of abortion وہ کان لکھا ہے constitution میں لکھا ہے constitution نہیں لکھا تا وہ is this the state of the law in pakistan it is not it is the state of the law in terms of even full court judgments but as a full court as the supreme court as the defenders of the constitution the question is are we to allow any erosion of independence of judiciary access to justice and would that not grossest violation of fundamental rights need need with respect with respect great مجھے ابھی تک آپ کے خوبصورت دلائل سے میں مفید نہیں ہو پا رہا ہوں آپ ذرا اپنے دلائل اپنی مرضی سے کر لیں آپ سوال نوٹ کر لیجے آپ ہر چیز پر کمنٹ آپ اپنا دلائل سے دیتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ میرے دلائلی میں شکر کر کے آپ چلیں چلیں تھوڑا بڑھائیں مجھے باقو مجھے بڑھائیں